الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبت للمتقین اما بعد نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی حالت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس خاندان اور ماحول میں آنکھیں کھولی اس میں شرکت و بت پرستی اور ظلالت و گمراہی بالکل عام تھی سارے لوگ بتوں کی پوجہ کرتے اور چاند سورج اور ستاروں کو اپنی حاجت و ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت اور وحدانیت کو بھول کر بے شمار چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر اپنی قوم کے مختلف قبیلوں کے لیے لکڑیوں کے بت بناتے اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرتے تھے اور پھر لوگ اس کی پوجہ کرتے تھے یہاں تک کی آذر خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجہ کرتے اور ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے تھے ایسے جہالت و گمراہی اور حق و صداقت سے محروم ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توہید کے آواز لگائی اور لوگوں کو سمجھایا مگر کسی نے آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا اور سختی کے ساتھ مخالفت کرنے لگے نمبر دو اللہ کی قدرت زبانوں کا مختلف ہونا اللہ تعالی نے دنیا میں بے شمار قوموں کو پیدا فرمایا جن کی زبان ایک دوسرے سے الگ ہے کسی کی زبان عربی ہے کسی کی فارسی کسی کی انگریزی ہے تو کسی کی اردو اور ہندی جبکہ ایک قسم کے جانور اور پرندوں کی بولی ایک ہوتی ہے لیکن انسانی قوموں کی بولیاں بلکل مختلف ہیں بلکہ انسانوں میں سے ہی مردوں عورتوں اور لڑکے لڑکیوں کی آواز بھی ایک دوسرے سے جدہ ہوتی ہے حالانکہ سب کی زبان ہونٹ تالو حلق وغیرہ ایک ہی طرح کے ہیں اس کے باوجود انسانوں کی زبان آواز اور لب و لہجہ کا مختلف ہونا اللہ کی عظیم قدرت ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں قرآن مجید پر ایمان لانا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کی ذات اور اس کے رسول اور اس کی کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جس کو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو ان سے پہلے نازل کی جا چکی ہے سورہ نیسا آیت 136 قلاصہ قرآن کریم کو اللہ تعالی کی اتاری ہوئی کتاب سمجھنا اور اس کے حرف بحرف صحیح ہونے کا یقین رکھنا فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں مانگنے والوں کو نرمی سے جواب دینا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی حاجت طلب کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضرورت پوری فرماتے تھے اگر نہ فرما سکتے تو بہت نرمی اور اخلاق سے اس سے کہتے اور معذرت فرماتے اخلاق النبی لعب الشیخ سکسٹین خلاصہ سوال کرنے والوں کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے اگر کچھ نہ ہو تو اس سے نرمی کے ساتھ معذرت کر دینا چاہیے اسے جھڑکنا اور لانتان کرنا درست نہیں ہے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت قبر کی وحشت سے نجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز سو مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے گا تو اس کو فقر و تندقستی سے پناہ ملے گی قبر کی وحشت سے نجات ہوگی مال و دولت سے نوازہ جائے گا اور اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے کنز العمال 5055 نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں شطرنج کھیلنے کی ممانیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شطرنج کھیلتا ہے وہ گویا اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگتا ہے مسلم 5896 عن بریدہ رضی اللہ عنہ نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کا فائدہ وقتی ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں فرمایا غور سے سن لو دنیا ایک وقتی فائدہ ہے جس سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے چاہے نیک ہو یا گناہگار معجم کبیر 7012 انشداد بن عوص رضی اللہ عنہ نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں اہل جنت کا شکر ادا کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی جنت میں داخل ہو کر کہیں گے کہ حمد اور شکر اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہم سے ہر قسم کا غم دور کر دیا بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ رہنے کی جگہ میں اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کسی قسم کی تھکان محسوس ہوگی سورہ فاطر آیت 34-35 نمبر نو طب نبوی سے علاج گھیکوار اور رائی کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کڑوی چیزوں میں کس قدر شفا ہے یعنی گھیکوار، الو ویرہ اور رائی میں سنن کبرہ للبیحقی 9-346 انقیس بن رافع الاشجعی رحمہ اللہ نوٹ کھیکوار چہرے پر لگانے سے اس کو نکھارتا ہے جلد کی خشکی دور کرتا ہے سر پر لگانے سے بال اگاتا ہے جلے اور کٹے ہوئے نشانات کو دور کرتا ہے اس کے استعمال کرنے سے شگر کے مریض کو آفیت ہوتی ہے اور رائی کا تیل دماغ کو قوت بخشتا ہے مالش کرنے سے جسم میں چھستی پیدا کرتا ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے انسان تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا پھر تیرے آزا کو درست کیا اور پھر تجھ کو برابر کیا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر بنا دیا سورہ انفطار آیت 6-8 سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین